اسلام علیکم ویلکم ٹو ای پی اے آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حضر ہوئے ہیں ڈرائیونگ کے حوالے سے مختلف پیپرز میں یہ انفرمیشن پوچھی جاتی ہے اور ڈرائیونگ لائسنس حصل کرنے کے لیے اس کوسٹن پیپر کو سالف کرنے میں بڑا معاون و مددگار یہ سوالات ہیں اور بار بار رپیٹ ہوتے ہیں عموماً جو گاڑی ہے اس کو چلانے کے لیے ایک ڈرائیور کے لیے جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو اس کو جہاں بہت ساری مہارتیں اس کے لیے امپارٹنٹ ہیں وہاں اس کے لیے یہ معلومات بہت زیادہ امپارٹنٹ ہیں تو آج کی یہ خصوصی ویڈیو ہر طبقے کے لیے وہ تاجر ہے وہ ذمہ دار ہے وہ پروفیسر ہے وہ ڈاکٹر ہے یا کسی بھی شعبہ سے منسلک ہے اس کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے اس لیے کہ وہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو ڈرائیونگ سے پہلے کون کون سی چند اہم معلومات ہیں جس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے اور بہت ضروری ہیں تو ان سوالات کو ہم نے اگٹھا کیا ہے پہلا سوال ہے احتیاطی اشارے جو ہیں وہ کس شکل کے ہوتے ہیں تو آپشنز ہیں آپ کے پاس تکون گول اور چکور تو آپ نے یاد رکھنا ہے احتیاطی اشارے جو ہوتے ہیں وہ تکون شکل میں ہوتے ہیں دوسرا کوئسن ہمارے سامنے جو اکثر آتا ہے وہ یہ ہے لائسنس بنوانے میں بنواتے ہیں جب آپ تو بہت زیادہ یہ سوال پوچھے جاتے ہیں گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ کتنے سوار بیٹھ سکتے ہیں آپشن ہیں وان ٹو تھری تو ہمیشہ یاد رکھیں وان قانونی طور پر ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے اور اس کے بعد ہے لازمی اشارے کس شکل کے ہوتے ہیں لازمی اشارے جو ہیں وہ کس شکل کے ہوتے ہیں تو یہ اس میں آپشن ہیں گول تکون چکور تو یاد رکھیں لازمی اشارے جو ہیں وہ گول ہوتے ہیں اور اس کے بعد ٹریفک سائن کتنی قسم کے ہوتے ہیں آپشن ہیں چار تین چھے تو یاد رکھیں ٹریفک کے جو سائن ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں پھر جو یو ٹین آج کل بہت زیادہ مشہور ہے یو ٹین پالٹکس میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے یو ٹین سے کیا مراد ہے آپشن ہیں آگے سیدھے جانا واپس مرنا بائے مرنا تو یاد رکھیں یو ٹین کا جو کریکٹ آپشن ہے جو معنی ہے وہ ہے واپس مرنا پھر آ جائیں ٹریفک سگنل سیبز کے بعد زرد ہو تو کیا کرنا چاہیے تو اس میں آپشن ہیں سٹاپ لائن سے پیچھے گاڑی کو روک دینا چاہیے یا تیز کر کے چوک راس کر دینا چاہیے تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سٹاپ لائن سے پیچھے گاڑی کو روک دینا چاہیے جب سگنل سیبز سے زرد ہو جائے پھر آ جاتا ہے موٹر وے پہ موٹر سائیکل کی حد رفتار کتنی ہے تو اس میں آپشن ہیں یہ ساٹھ کلومیٹر فی گنٹا اور دوسرا آپشن ہے موٹر سائیکل چلانا ممنوع ہے تو یاد رکھیں یہ دوسرا آپشن کریکٹ ہے موٹر سائیکل جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ چلانا ممنوع ہے موٹر وے اکل آرڈیننس کی کس دفعہ کے تحت گاڑی خطرناک حالت میں چھوڑنا ممنوع ہے کون سا دفعہ ہے کون سا آرڈیننس ہے تو سیکشن ایٹی فور ہے یا سیکشن ایٹی فائف تو سیکنڈ آپشن ہے سیکشن ایٹی فائف کے تحت گاڑی کو جو ہے خطرناک حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا اور اس کے بعد ایک کوسٹن آتا ہے ایک سر پیٹ ہوتا ہے مندرزیل میں سے سب سے پہلے گزرنے کا حق کس کو ہے آپشن ہے فائر برگیٹ، ایمبولنس اور وی وی آئی پی تو اس میں سے کون پہلے گزرنے کا حق دار ہے کانونی طور پر تو یاد رکھیں فائر برگیٹ فائر برگیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے گزرے گی چوک کے کتنے میٹر پر گاڑی پار کی جا سکتی ہے چوک سے کتنے میٹر پر گاڑی کو کانونی طور پر آپ پار کر سکتے ہیں تو وہ ہے جی دس میٹر تک امید ہے یہاں کوسٹن آپ کو جو ہیں وہ ان کی ویسے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا مزید کچھ ایک اور ویڈیو کے اندر کچھ مزید امپارٹن ڈرائونگ کے حوالے سے جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے تو تب تک کے لیے آپ ہمارے انتظار کیجئے